کہ دنیا کا ہر انسان گنہگار ہے خطاکار ہے دنیا کے تمام انسانوں سے گناہ کے کام وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں یہ انسان کی فطرت اس کی جمعیلت میں شامل ہے کہ انسان سے گناہ کے کام ہوں گے اللہ کے رسول جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمار ہے کہ دنیا کا ہر انسان خطاکار ہے دنیا کے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ کے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں لیکن ان گنہگاروں میں ان خطاکاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگوں ہیں جن سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ کا کام کوئی معاصیت کا کام ہو جاتا ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کے حبیب کا فرمان کہ اگر انسانوں سے گناہ کے کام نہ ہو تو اللہ رب العالمین انسانوں کو ختم کر کے اس دنیا سے ان کا خاتوہ کر کے ایسی مخلوق کو اس دنیا کے اندر پیدا کرے گا جس سے گناہ کے کام ہوں گے جو گناہ کریں گے لیکن اس کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے اپنے اللہ سے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخش طرف کریں گے ایسے لوگ اللہ کے ہم پسندیدہ ہیں محبوب ہیں جن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس غلطی پر دھٹھائی نہیں کرتے سینہ زونی نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ایسے لوگ اللہ کے ہم محبوب اور پسندیدہ ہیں اللہ کا فرمان اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے موسیقی